مرشی مالک صاحبہ میں ابھی سن رہی تھی بڑے انہماک سے میرے ذہن میں سوال ہی آیا اس سے پہلے کہ بھول جاؤں یہ جو آپ پہ سوال اٹھایا جاتا ہے جماعت احمدیہ کی جانب سے کہ آپ کی کتب جو ہیں ان کے پلیٹ فارم سے چھپی اور آپ کو رائیلٹی وہ دیتے رہے اس میں اس کی طرح مضاحت کر دیجئے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو اس پر اٹھاتے ہیں وہ ایک دفعہ کلیر ہو جائیں ان کو جواب مل جائے میں گو کہ میں جانتی ہوں اس کا جواب بہت اچھی طرح بلکہ اور بھی بہت سے سوالوں کہ میں بہت خوبی جانتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بڑی اچھی طرح ایزا لکھنے والے کی حیثیت سے بھی کہ کس طرح یہ کام ہوتے ہیں اور تمام طرح معاملات کو بڑی اچھی گہری نظر سے دیکھتی ہوں میں خود گزرتی رہتی ہوں ان چکروں میں لیکن میں صرف چاہتی ہوں کہ جو ان لوگوں کو یہ جواب مل جائے جن کی طرف سے بار بار یہ سوال ایسے اٹھائے جاتے ہیں آپ کے اوپر جی افاف بہت شکریہ آپ کا سوال بہت ریلیونٹ ہے میرا خیال تھا میں یہ سب کچھ اپنے وقت پہ اس کو بیان کروں کی تفصیل سے لیکن اب آپ نے پوچھی لیا ہے تو میں اس کو یہی بیان کر دیتی ہوں وہ ایسا ہے کہ جماعت احمدیہ میں اسلام آباد میں میرا خیال ہے میں واحد شائرہ تھی جس کو لوگ اس حیثیت سے جانتے پہچانتے تھے اور نام وام جو تھا وہ مشہور تھا اب صورتحال یہ ہوئی کہ ہمارے یہاں ایک مربی صاحب تشریف لائے وہ پہلے لاہور میں ہوتے تھے ان کا نام تھا ہنیف احمد محمود صاحب تو ہنیف احمد محمود صاحب جو مربی تھے وہ لکھنے پڑھنے کا شغل خود بھی رکھتے تھے اور لاہور کی لجنہ میں جب وہ رہے تھے تو وہاں بھی انہوں نے ان کو کتابیں چھاپنے کی طرف اور لکھنے پڑھنے کی طرف توجہ وغیرہ دلاتے رہے تھے تو جس کی وجہ سے وہاں کی لجنہ نے کافی ان کی پبلکیشنز وغیرہ منظریں آم پہ آئیں تو جب ہنیف محمود صاحب اسلام آباد تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے ہماری لجنہ کی صدر صاحبہ سے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کے یہاں کوئی لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں ہے کوئی کتابیں وطابیں آپ لوگ نہیں چھاپتے اس طرح کر کے کیونکہ یہ ان کا پسند تھا ان کو یہ فیلڈ وہ خود بھی کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے تو ہماری صدر صاحبہ نے کہا کہ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی نہیں ہے نہ ہم نے کوئی ایسی چیز لکھی ہے جس کو چھاپا جائے تو ہمارے ہاں ایک شائرہ ہیں جو کہ بہت اچھی شائری کرتی ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ان کا مجموعہ کلام ہم چھاپ سکتے ہیں تو مربی صاحب نے کہا کہ جی آپ دکھا دیں مجھے ان کا مجموعہ کلام تو مربی صاحب نے دیکھا لیکن چونکہ مربی صاحب شائر نہیں تھے لہٰذا انہوں نے اس بات سے قطع نظر کے شیر میں ایک ہلکا سا حرف بھی اوپر نیچے ہو جائے تو وہ وزن سے گر جاتا ہے انہوں نے اس مسابدے پر بہت سی جگہ پر دائرے بنا کے نشان لگا دیئے جیسے اگر میں نے کہیں پاگل کا لفظ لکھا ہے تو انہوں نے کہا انہوں نے وہاں دیوانہ کر دیا اس طرح کئی مصروں میں انہوں نے اپنی سوج بوجھ کے مطابق تبدیلی کر دی تو جب وہ مجھے ملا واپس مسابدہ تو میں نے سر پیٹ لیا میں نے کہا یہ تو شائری ہے شائری میں تو ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو جانے سے بلکل اس کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے تو میں نے مربی صاحب سے کہا کہ مربی صاحب آپ کیا شائری کرتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں تو میں نے کہا پھر آپ کو ان باتوں کا نہیں پتا اس میں پلیز آپ نے بلکل میری شائری کے اوپر مطلب ہے کہ اس کی اصلاح نہیں کرنی ہے کسی بھی قسم کی کیونکہ میں خوب جانتی ہوں شائری کے اصرار و رموز اور اتنی عمر ہو گئی مجھے اس فیلڈ میں تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے تو بہرحال ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو چھاپیں اور لجنہ اماء اللہ کی طرف سے چھاپا جائے تو لجنہ اماء اللہ کے ریکارڈ پہ کچھ کام آ جائے کہ یہ لجنہ بھی کوئی علمی عدوی کام کرتی ہے تو اس طرح سے کر کے انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ اپنا مساودہ دینے کو تیار ہیں لجنہ اماء اللہ اس کے اوپر خرچہ کرے گی اس کو چھپوائے گی اور اس کو بیچے گی اور بس مطلب ایک آت کتاب آپ کو بھی مفت مل جائے گی مجھ پر یہ حسان تھا تو خیر انی ہاؤ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میرا تب تک موڈ نہیں تھا اور گھر میں بھی اگر کبھی بات ہوتی تھی تو میرے ہزبن کہتے تھے کہ نہیں ابھی نہیں چھپنا ابھی چھپوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جب میں نے اسے اصرار کیا کہ بھئی ہماری لجنہ اماء اللہ اس کو چھپنے کے لیے تیار ہے تو انہوں نے کہا پھر آپ اپنی احمدی شائری جہاں مرضی چھپواتی پھریں اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن جو باقی شائری ہے غزل وغیرہ اور نظم وغیرہ کے میدان میں اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس قابل ہے کہ وہ چھپے لہٰذا میں نے وہ مسابدہ لجنہ اماء اللہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اس کتاب کو چھپوایا اور اس کے اوپر ان کا پوری طریقے سے پورا قبضہ تھا اور مجھے تک اگر ایک کتاب جو توفہ تنمیلی تھی اس کے علاوہ دوسری بھی تھی تو مجھے ان سے خریدنی پڑتی تھی مطلب انہوں نے اس طرح کا صورتحال تھی لیکن خیر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں میرا کیا جاتا ہے اگر میری شائری چھپ گئی ہے اور یہ لوگ اس کو بیچ رہے ہیں تو یہ لوگ اس سے جو بھی پیسے کمارے تھے وہ یہ جانے تو وہ ان کا کام جانے اور ان کی جو صدران اور باقی جو ان کی عاملہ وغیرہ تھی وہ جانے میں نے تو کبھی اس چیز کے بارے میں پوچھا بھی نہیں اس کے بعد دوسری کتاب چھپنے کا ٹائم آیا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو فنڈز نہیں ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں لجنہ اماء اللہ کی اگر ریکارڈ پہ کتابیں آ جاتی ہیں کچھ کہ لجنہ اماء اللہ اسلام آباد نے بھی نشر و اشاعت کے میدان میں کچھ کام کیا ہے تو چلو میں یہ بھی مسعودہ آپ کو دے دیتی ہوں پیسے میں خود لگا لیتی ہوں اور مطلب یہ کہ باقی آپ بیچیں اور پیسے بھی اپنے پاس رکھیں لیکن لگا میں لیتی ہوں تو اس طرح کر کے اس دوسری کتاب کے اوپر بھی میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس میں سے کوئی پتہ نہیں سو یا دو سو کتابیں آپ مجھے دے دیں جو میں نے اپنے فرنڈز میں توفتاً تقسیم کرنی ہو باقی آپ کی ملکیت ہے آپ اس کو رکھیں بیچیں جو مرضی کریں تو اس طرح سے میں نے وہ کتابیں میں نے اپنی پویٹری ان کو دی اور جماعت نے اس سے پیسے کمائے مجھے تو جماعت نے کبھی اس میں سے ایک ٹکا بھی نہیں دیا اور نہ ہی مجھے ضرورت تھی اللہ کے فضل سے میرے ہزبنڈ اکالہ ہوتے پہ فائز تھے اور اس کے علاوہ وہ پیچھے سے بھی ایک مل اونر کے اکھلوتے بیٹے تھے ان کے فادر کی رائس مل تھی فلور مل تھی اور وہ ہی وز دا اونلی سن اور ہمیں کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں رہی الحمدللہ ہم اپنے شاندار طریقے سے ہماری لیونگ تھی ہمارے گھر پہ ایک ایک وقت میں چارچر گاڑیاں کھڑی رہتی تھی ہمارے گھر میں ڈرائیور نوکر مالی چالی خان سامیہ یہ وہ سارا کچھ تھا ہمیں کتابوں کے پیسوں کو کیا کرنا تھا نہ کوئی انٹرسٹ تھا اس سے وہ تو میں نے صرف ان لوگوں کو کہ چلو بھئی اس پہ لجنہ امام اللہ کا نام آ جائے تو لجنہ کے اس پہ تھوڑا سا یہ ہو جائے تو یہ سلسلہ تھا تو اس طرح کر کے میں چار کتابیں جو تھی وہ میں نے ان کو اس پہ لجنہ امام اللہ کے حوالے سے ان کو چھپنے کی اجازت دی اس کے بعد پھر میں نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لے لیا چار کتابوں کے بعد تیسری کتاب جو تھی فریاد درد تو جب وہ چھپی تو اس میں سے جتنی انکم ہوئی وہ ساری کی ساری میں نے دارو زیافت کو بھیجوا دی ان کو میں نے پینتالیس ہزار رپیہ ایک دفعہ بھیجوایا پینتالیس ہزار رپیہ دوسری دفعہ بھیجوایا بلکہ کافی عرصے تک انہوں نے مجھے رسید بھی نہیں بھیجی کہ ہمیں رسیو ہو گیا ہے تو پھر جب میں نے اسرار کیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو بھیج دی تھی پتہ نہیں کہیں ڈاک میں گم ہو گئی ہوگی پھر میں نے اسرار کیا کہ نہیں مجھے نہیں ملی ڈاک میں کیسے گم ہو گئی پھر انہوں نے مجھے رسید وسید بھیج دی تھی لیکن اب ظاہر ہے انسان چیزیں سبالتا تو نہیں ہے تو خدا گواہ ہے مجھے میرے خدا کی قسم ہے جو میں نے کبھی ایک ٹکا بھی آپ کو پتہ ہے جماعت تو غریب لوگوں کی بھی مدد نہیں کرتی انہوں نے کہاں سے میری کتابیں بیچ بیچ کے مجھے دینا تھا اور نہ ہی مجھے ان کی اس کی کوئی ضرورت تھی شروع کے مساودے میں ان کو اس لیے دیتی رہی کہ اس درد سری سے کہ وہ جو پہلے شعبہ اشاعت سے اجازت لو تو یہ کرو تو وہ کرو وہ سارے کام پھر چونکہ مربی صاحب خود ہی کر لیتے تھے اس قسم کے کام تو میں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے چھپ رہی گیا خود بخود چھپتی رہے ہیں ٹھیک ہے پیسے میں جتنے لگا سکتی تھی لگا دیتی تھی تو باقی ہو سکتا ہے تھوڑے بعد یہ بھی لگا دیتی ہوں لیکن مجھے نہیں یاد کہ پہلی کتاب کے سوا کبھی بھی انہوں نے کوئی پیسہ لگایا ہو تو یہ سلسلہ جو تھا باقی اس کے بعد جتنی کتابیں منظر عام پہ آئیں وہ سب ان کی پھر میں نے منظوری خود لی میں نے ان کو خود عبدالحی صاحب کو ہی ہوتے تھے شعبہ اشاعت میں تو ان کو میں مصابدے کی پتہ نہیں دو یا تین وہ کپیاں بھیجتی تھی اس کے بعد وہ دیکھتے تھے اس کے بعد کہیں کہیں وہ کچھ گول دائرے بھی لگا دیتے تھے اور میں نے انہیں کہا تھا کہ کہیں کوئی پروف کی غلطی ہو تو آپ دیکھ لی جائے گا لیکن پلیز آپ شعروں کو نہ چھیڑیے گا کیونکہ شعروں کو جب تک شاعر نہ چھیڑے وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کا بیڑا گھرک کر دیتا ہے اور اس کے بعد تو پھر آجستہ آجستہ وہ ٹائم بھی آیا دو ہزار سترہ اٹھارہ انیس وغیرہ جب میں نے جو کتابیں چھاپیں اس میں ایک کتاب تھی کاغذ کا کرز وہ کتابیں میں نے بیرون ملک بجوائیں ایک عورتوں کی سے ریلیٹڈ ساری نظمیں تھی لجنہ سے ریلیٹڈ جس کا نام تھا حیاء پہچان ہے میری اور ایک نظم تھی ایک کتاب تھی خاک ہوں مجھ کو کیمیا کر دے یہ کتابیں میری دنیا کے ہر ملک میں تقریباً گئیں آسٹریلیا نوروی امریکہ کینیڈا جرمنی اور یہ میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں اپنی جو ذاتی دوستیں میری علم و عدب کے سلسلے میں بن گئیں تھی ان کو میں نے بھیجوائیں اور انہیں میں نے کہا کہ اس سے جتنا بھی پیسہ حاصل ہو وہ آپ لوگ وہاں ہی اپنے ہی ملک میں تحریک جدید میں دے دیں تو اس بات کی وہ عورتیں اگر اب وہ میری دشمنی میں مکرنا گئی ہوں تو اپنے اولاد کی قسم کھا کے کہہ سکتی ہیں کہ یہ کتابیں میں نے ان کو کتابیں میں نے چھپوائیں ان کے جو بھیجوانے کا خرچہ تھا وہ لاکھوں میں ہوا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنے اتنے بڑے کتابوں کے کارٹن کتنے بھاری ہوتے ہیں اور وہ ٹی سی ایس اور ڈی ایچ ایل اور ان ساری کمپنیوں کے ذریعے جب باہر جاتے ہیں تو ان کے اوپر کتنا پیسہ لگتا ہے ایک کارٹن بھیجوانے میں مجھے سینٹس سینٹس ہزار اور تیس تیس ہزار اور کہیں چوبیس ہزار اور کہیں اٹھارہ ہزار اور کہیں پچاس ہزار ایک کارٹن بھیجوانے میں لگتا تھا تو میں نے تقریباً کوئی پندرہ سے لے کر بیس لاکھ روپیہ تک اس چیز پہ خرچ کیا کہ اس سے جماعت کو فائدہ ہو اور میں نے ان لوگوں کو کہا کہ میری کتابیں ایک پاؤنڈ یا ایک ڈالر کی بیچیں لیکن انہوں نے وہاں اس کی قیمت اتنی اتنی زیادہ رکھی بعض نے اپنے سٹالز پہ کہ ان کو پانچ پانچ پاؤنڈ اور سات سات پاؤنڈ اور دس دس یورو ان کی قیمت رکھی جس کی وجہ سے وہ پتہ نہیں اب کتنے میں بھکیں اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا جو پرسنل لیول پہ خواتین نے بیچیں انہوں نے بعض نے مجھے رسیدیں دکھائیں کہ یہ ہم نے آپ کے رسید نام کی رسید کٹوالی ہے اب آپ چاہیں تو پیسے ہم آپ کو بھیج دیں آپ تحریک جدید میں دے دیں یا ہم خود دے دیں تو میں نے کہا آپ دے دیں ادھر ہی ایک ہی بات ہے خدا کے میں تو خدا کے خاطر دینے ہیں نا تو ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے میں نے تو کبھی کسی سے حساب بھی نہیں مانگا تو خدا گواہ ہے کہ بیس لاکھ روپیہ تو میں نے اپنے پلے سے خرج کیا ان کتابوں کو چھپوانے پہ ان کو بھیجوانے پہ اور یہاں بھی میں نے جو ہزار روپے کی کتاب تھی وہ بھی میں نے انہیں کہا کہ آپ دو سو کی بیچو لیکن یہ لوگ اپنی مرضی سے کبھی پانچ سو کوئی سات سو کوئی آٹھ سو جتنا مرضی اپنے سٹولوں پہ رکھ کے بیچتے رہے لیکن میں نے کبھی کسی سے کوئی پوچھ کچھ نہیں کی بہرحال یہ ایک ایسی سچائی ہے بلکل ٹھیک ہے اس کا اظہار بہت ضروری تھا تو اس لیے میرا مطلب ہے اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا یہ بات کلیر ہو گئی اور وہ بہت سی خواتین جانتی ہیں کہ کتابیں ان کو بھیجوائی گئی اور انہوں نے پھر آگے اس تحریک جدید میں جمع کرائے یا نہیں کرائے میں نے تو کبھی مڑ کے کسی سے پوچھا تک نہیں کسی نے خود ہی مجھے کہا کہ جی ہم نے کروا دی ہیں ربوہ اتنی کتاب گئی جس کا حساب کوئی نہیں اور جو وہاں پہ کوئی پتہ نہیں ڈاکٹر عبدالخالق صاحب یا کون تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ کی کتابیں تو لائک ہاٹ کیکس یہاں پہ بگ گئیں اور پتہ نہیں کتنے ہزار روپے جمع ہوئے ہیں اب آپ کہیں تو میں آپ کو بھیجوا دوں میں نے کہا جی میں نے ایک نیت کی ہوئی ہے دل میں کہ ان کتابوں سے جو بھی آمدنی ہوگی وہ سب تحریک جدید میں جائے گی تو میں نے کہا وہیں جمع کرا دیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر انہوں نے وہیں جمع کرا دیا ہوگا بہرحال میں نے کبھی مڑ کے ان باتوں کی خبر نہیں لی مجھے یہ تھا کہ چلو بھئی یہ ایک اس میں ایسا کلام ہے جو جماعت کے مرد و زن کے لیے فائدہ مند ہے تو چلو یہ ان تک پہنچ جائے گا اور جو پیسے ہوں گے وہ تحریک جدید میں چلے جائیں گے تو یہ اس کی اصل حقیقت جی مجھے بھی افسوس ہوتا ہے جب میں یہ باتیں سنتی ہوں بعض لوگوں کی جو کہتے ہیں تم جماعت کی شکر گزار ہو تمہارے اوپر جماعت تم نے تمہاری کتابیں بیچ بیچ کے تمہیں پیسے دیئے بھائی میں کوئی غریب مفلس تھی میں اللہ کے فضل سے اکیس میں گریڈ کے بیوروکریٹ کی بیوی تھی جو پیچھے سے بہت بڑا مل آنر تھا تو مجھے ان پیسوں کی کیا ضرورت تھی تو یہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں جماعت کی وجہ سے تمہیں شہرت ملی بھائی میں تو اکیس بائیس سال کی تھی تو میری تو شائری عدبی رسالوں میں چھپتی تھی اور ہر جگہ مشاعروں پہ مجھے بھلایا جاتا تھا اب آپ لوگ چونکہ جماعت کے لوگ جماعت سے باہر کے معاملات کو اتنا نہیں جانتے ہوتے اگر ان کو ان باتوں کا نہیں پتا تو میں اس میں کیا کر سکتی ہوں ورنہ میں تو ریڈیو ٹی وی کے مشاعروں میں جایا کرتی تھی اور ہر جگہ عدبی کراؤڈ میں میرا نام لوگ جانتے تھے یہ تو میں نے اپنے آپ پہ باہر کی دنیا حرام کر لی جماعت احمدیہ میں آنے کے بعد اور بس جماعت احمدیہ کے ہی ریلیٹڈ نظمیں لکھیں خلافت کے بارے میں بے حساب میں نے شائری کی اور تربیتی نظمیں لکھی میں نے تو باہر کی دنیا حرام کر لی مجھے تو میری خود دوستیں کہتی تھی کہ تم نے تو اتنا زیادہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ تک محدود کر لیا کہ اتنی اچھی شائرہ تھی تم تو ضائع ہو گئی وہ تو مجھے یہ کہا کرتی تھی تو جماعت احمدیہ نے مجھے کیا شہرت دینی تھی بہرحال چلیں وہ جو بھی کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے اچھا سمینہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک گھنٹہ ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا میرا خیال ہے ہم یہاں پہ روک دیتے ہیں تو یہ جو بات کلیریفائی کرنی ضروری تھی وہ بھی میں نے کلیریفائی کر دی ہے تو امید ہے کہ اب جو بھی احمدیوں کے ذہن میں کچھ لوگوں نے الٹی سی دی باتیں بٹھائی ہوئی ہیں وہ نکل گئی ہوں گی تو آئی ہوپ خدا کرے کہ ان کے ذہن کلیر ہو جائیں تو باقی یہ ساری باتیں وہ یہاں جماعت احمدیہ کی جو لجنہ یہ ساری یہ جو اسلام آباد والے ہیں ان سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی مجھے میری کتابوں کے پیسے اگر دیئے تو میں نے وہ سارے سارے خدا کی راہ میں دے دیئے میں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ خدا نے مجھے یہ گفت دیا ہے خدا نے مجھے یہ گفت دیا ہے شاعری کا اور اس نے میرے کلم میں روانی رکھی ہے تو میری طرف سے اس سے کبھی بھی جو بھی آمدنی ہوگی وہ سارا کچھ جو ہے وہ میں خدا کی راہ میں دے دیا کروں گی اور چھپواتی بھی میں خود تھی اور پھر اس سے جو بیچنے کے بعد اگر کوئی پیسے ویسے ہوتے تھے وہ بھی میں خدا کی راہ میں دے دیتی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دارو زیافت کو دو دفعہ میں نے کتاب فریاد درد کے تین تالیس پین تالیس ہزار روپے بھیجے کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہ ایک ایسی ایسا شعبہ ہے مجھے کئیوں نے کہا اس وقت کے فلان اس مد میں ضروری ہیں اس میں دے دو اس میں دے دو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا ان مدوں سے کس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے چلو لنگر خانے سے کم از کم ہر غریب امیر روٹی تو کھا رہا ہے نا وہاں جا کے جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹھہر بھی جاتا ہے اس کو کھانا بھی مل جاتا ہے تو اس کا تو پریکٹیکل فائدہ مجھے نظر آتا ہے اس لئے میں اسی کو بھیجوں گی تو یہ میں اس طرح کر کے اس کو بھیجا کرتی تھی جی میں تہہ دل سے معافی چاہتی ہوں اگر میرے موں سے کوئی خودستائی کا کلمہ نکل گیا ہو تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ بار بار یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میری کتابیں بیچ بیچ کے مجھے پیسے دیتی رہی گویا کہ جماعت احمدیہ مجھے پالتی رہی میری کتابیں چھپواتی تھی پھر بیچ کے مجھے پیسے دیتی تھی تو مجھے اس لئے بتانا پڑا ورنہ یہ کوئی ایسی باتیں بتانے کی نہیں تھی میں اپنی شخصیت کا اور اپنی علمی اور عدوی شخصیت کا تعرف جیسا کہ سمینہ جی نے کہا تھا وہ آپ سے کروانا چاہتی تھی لیکن مجھے یہ اسلام آباد کی لجنہ سب میرے حالات جانتی ہے میری لیونگ کو میری سٹینڈرڈ کو میرے حالات کو میرے سب کچھ کو یہ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں یہاں کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں باقی آپ میجر جنرل نوری صاحب سے پوچھ سکتے ہیں ہیومینٹی فرسٹ کے لیے میں نے کس کس طرح سے اس میں کانٹیویشن کی ہے میں نہیں وہ اپنے موں سے بیان کرنا چاہتی آپ وسیعت کے دفتر والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی جائداد میں سے اپنی ہر چیز میں سے سب ادائیگیاں جو ہیں وہ مکمل کر دی تھی اور ان کے سرٹیفیکیٹ میرے پاس ہیں وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے تو یہ سب کچھ میں تب ہی کر سکتی تھی جب خدا تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہوتی تو آپ میجر جنرل نوری صاحب سے جا کے پوچھ لیجئے اور وہ سب ریپورٹیں میرے پاس بھی موجود ہیں جو وہ مجھے اس کے بعد بھیجواتے تھے جہاں جہاں میں نے کمیں لگوائے جو جو کچھ کیا یہ سب کچھ جماعت کے سارے بڑوں کو پتا ہیں اس لیے اتنے لور لیول کے الزامات جو ہیں وہ نہیں لگانے چاہیے کسی کے بارے میں بات کرتے وقت پہلے حقائق کی پوری اچھی طرح چھانبین کرنی چاہیے اور اس کے بعد اپنی زبان کھولنی چاہیے جی میرا تو ظاہر ہے عام مسلمانوں میں بھی بہت ایکسفوئیر رہا ہے آپ کو پتے ہیں بینگ جنرلسٹ آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے ان کے اندر یہ نفرت اور کسی قسم کا تنگ نظری وہ نہیں پائی میرا سارا سسرال جو تھا وہ سنی مسلمان تھے وہ لیکن یہ کہ خود میرے حزبن بھی لیکن یہ کہ میں نے کبھی کسی اتنے بڑے سسرال جو ککے ذری سسرال تھا اس میں کبھی کسی سے کوئی بھی جماعت احمدیہ کے خلاف ایک فکرہ ایک لفظ یا میری ذات کے خلاف میں نے بتیس چونتیس سال میں جتنی بھی میری میرے حزبن زندہ رہے اس میں میں نے ایک لفظ نہیں سنا لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ احمدی جو ہیں انہوں نے میرے بارے میں فیس بک پہ جب میں نے فکری اختلاف کیا اتنی بری باتیں کہیں اتنی بری باتیں کہیں کہ میرا غیر احمدی جو میرا مطلب ہے سسرال وہ یہ حیران ہو کے دیکھنے لگا کہ یہ آپ کی جماعت ہے یعنی اس پہ آپ اتنے سال نازہ رہیں تو مطلب اس بات کا ہی کچھ لحاظ کرتے لیکن چلو خیر ہر کوئی اپنا آپ ظاہر کرتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرا کیا نقصان ہو گیا اس میں جی سمینہ یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ مضاحت بہت ضروری ہے بلکہ کچھ اور بھی سوال ہیں جن کا میں جب اگلی ان کی ارشی کی کیسے ہوگی تو اس میں میں جو ان سے پوچھوں گی نیکسٹ میں اس میں بھی مجھے بڑے ایک پرپیگنڈا جو ان کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ گو کہ میرے خلاف بھی کیا جاتا اور مجھے بڑی اس پہ میرے لیے تو یہ معاملات بلکل کلیر ہیں کہ آپ کسی سے پوچھتے پھریں کہ آپ کون ہیں آپ یہ بتائیں آپ نے بیعت کی ان کی کہ نہیں کی مطلب یہ ہوا پہلے تو ان کی آج شائری پہ کہ جس طرح ان کے اوپر یہ اترازات کیے جاتے ہیں کہ ان کی شائری جو ہے وہ جماعت نے شپوائی جبکہ میں گواہ ہوں کہ میرے ساتھ مجھ پہ ایک طرح سے مجھ پہ بھی پریشر در تھا کہ آپ اپنی دیں تو ہم آپ کی چھپوائیں گے لیکن میرے معاملات اور تھے میرے نظریات گو کہ کچھ اند کالم کچھ تھے حمایت میں جس کی بنا پہ ان کو لگتا تھا میں حمایت ہوں لیکن میجورٹی میرے نظریات اور ہیں تو میں اس لیے ان کے پلیٹ فارم پہ نہیں جا سکتی تھی ان میں کانٹ چانٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی تو میں نے اپنے طور کیا اور حالانکہ میں خود اسی طرح کی بندیوں کے میں نے بھی جب چھپوائی ہیں میں نے اپنی جیب سے چھپوائی ہیں لیکن اس کا ایک پائی نہیں لی میں نے وہاں سے میں نے جو لیے مختلف پروجیکٹ پاکستان میں چل رہے تھے ان کے اندر میں نے وہ چیز پیسے پورے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے ان کو دیئے ہیں خود چھپوا کے دونوں کتابوں کے تو یہ لکھنے والے بندہ جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت آسان کام ہوتا ہے لیکن جو پڑھنے والا یہ کاری ہوتا ہے وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ عموماً وہی جو اپنی خود غرزانہ قسم کی سوچ ہوتی ہے وہ اس پہ مسلط کر رہا ہوتا ہے جس طرح ان کا یہ معاملہ تھا مجھے علم تھا پہلے لیکن میں نے کہا کلیر ہو جائے اسی طرح ان کے وہ نظریات کبھی مجھے پتا ہے کہ جب انہوں نے کچھ ایسی نظمیں تھی ان کی وہ جماعت کے عہدے داران بڑا لہک لہک کے گاتے تھے کیونکہ وہ عورتوں کے بارے میں تھی حیاء اور پردے کی تو وہ بڑا لہک لہک کے اپنی بہو بیٹیوں بیگمات کو سناتے تھے خود بے حیاء ہوتے گئے اور ان کو حیادار بناتے گئے اور آج وہی جو ہیں جو ان پہ دہک دہک کے جو انگالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کو کیوں کیونکہ وہ اب آج جو ہیں وہ معاملات ڈیفرنڈ ہیں ان پہ سوال اٹھنے لگے ہیں کال ان پہ ان کو وہ انہی کے خیالات کی جو ہے وہ جگالی تھی تو یہ ایک بڑا فرق ہوتا ہے پڑھنے والا ہمیشہ ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھتا پرکتا اور اس کو اپنے انگل پہ جانچ کے فوراں جو ہے رائے قائم کر دیتا ہے جو ایک غلط بات ہے اب اسی بات کو اور میں کانٹینیو کروں تو ان کے معاملات میں بہت سی چیزیں بعد میں بھی آتی ہیں جو جو مجھ سے ریلیٹ کرتی ہیں اس لحاظ سے کہ ان کو جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھی آپ جنبہ صاحب کی بیعت پہ چلے گئے آپ نے وہاں کی بھئی اگر کی یا نہیں کی اس کا آپ لوگوں سے تعلق کیا ہے نظریاتی انسان تو ہزار چیزیں پڑھتا ہے نکلتا ہے بعض اوقات دیکھنے والے کو لگتا ہے جھکا اس کی طرف ہے لیکن نہیں ہوتا وین ٹائم پہ آکے اس سے کوئی چیز ٹرگر کر جاتی ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے نظریاتی انسان سوچ کا پرسن ہوتا ہے اس کا ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہوتا میرے معاملات بھی مجھے کو کہ لوگ یہاں پہ کہیں گے مالادین ہے دہریہ ہے کیونکہ میں سوال اٹھاتی ہوں اعتراض کرتی ہوں میں اس معاملے میں کسی نظریہ کو ہتمی نہیں گردانتی میں کوئی کسی طرف جھکتی نہیں ہوں بات کرتے ہوئے تو اس لیے ان کو لگتا ہے ہر کسی کو کہ میں جو ہوں وہ ہوں حالانکہ میں نے کہیں بھی کبھی قرار نہیں کیا میں تو کہتی ہوں میں سوچ کا بندہ ہوں آزاد فکر کی حامی ہوں اور میں تو چاہتی ہوں کہ انسان ساری زندگی سیکھنے کے لیے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا کوئی نظریہ ہے یا نہیں ایس لانکہ میری جرنی ہے وہ چلتی رہے سوچ کی سوچ کا سفر چلتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ میرا اور میرے خالق کا معاملہ ہے سوال اس نے کرنا جواب میں نے دینا ہے who the hell are you آپ لوگوں میں سے کسی تیسرے پرسن کو بیچ میں جب آنا ہی نہیں تو اب آپ کیوں ٹھیکے دار بنے ہیں میرے مجھے دیل کرنے تو اس معاملے کو مطلب اسی طرح جو لکھنے والا پرسن ہوتا ہے یا سوچ کا پرسن ہوتا ہے اس کا معاملات اس طرح کی ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں سے کنسر نہیں ہوتی لیکن جو کاری ہوتا ہے یہ دوسرا پرسن ہوتا ہے وہ عقیدت مند وہ فوراں اپنی ذہن کی سوچ کی چھاپ ہوتی ہے اس پہ لگا کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ جیت گیا جبکہ یہ معاملات بالکل الگ نویت کے ہوتے ہیں اور ان کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو ان چیزوں کے معاملے میں کلیر ہو یا سمجھ رکھے ان چیزوں کو جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ نظریاتی انسان جو ہے وہ ایک سوچنے والا انسان ہوتا ہے وہ آؤٹ گرو کرتا رہتا ہے وہ شخصیات کے ساتھ نہیں چمرتا بلکہ وہ اپنی سوچ کا سفر جاری رکھتا ہے اب یہ وہ باتیں ہیں جن کو عام ذہن کے لوگوں کو سمجھانا اتنا مشکل ہے کہ انسان اس مشکل میں پڑھنے کی وجہے کہہ دیتا ہے کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس سے اسے بات کرنی ہے اس کا نہ تو وہ کیلیبر ہے اور نہ اس نے کبھی سوچ کے سوچ کا سفر کیا ہے اور نہ اس کے نزدیک ان باتوں کی کوئی ویلیو ہے اس نے اپنے ذہن میں کچھ خانے بنائے ہوئے ہیں وہ ہر بندے کو کہیں نہ کہیں فٹ کرنا چاہتا ہے یہ ایمدی ہے یہ بریلوی ہے یہ جمبا کے گروپ کا ہے یہ شیعہ ہے یہ فلانا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں فٹ کر لے تاکہ اس کو سہولت ہو جائے اس بندے کو لتارنے مارنے پیٹنے اور اس کے اوپر فکرہ ذنی کرنے فکرہ بازی کرنے کی لیکن جب وہ دیکھتا ہے یہ بندہ میرے بنائے ہوئے کسی خانے میں فٹ نہیں بیٹھ رہا تو پھر وہ انکمفٹیبل ہوتا ہے اور مسلسل اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے مختلف سوال کر کر کے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں نے جس طرح زندگی میں چیزوں کو خانوں میں لوگوں کو بانٹ رکھا ہے اس حساب سے میں ان کی چھترال کرتا ہوں تو یہ بندہ کسی خانے میں کیوں نہیں فٹ آ رہا تاکہ میں اس کی دس نمبر کی جوتی سے چھترال کروں تو ہماری مرضی ہے ہم ابھی سوچتے ہیں ہماری سوچ کا سفر جاری ہے انسان کے اپنے انر جو سفر ہوتے ہیں کبھی جنہوں نے کیے ہوں وہ تو ان باتوں کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور نہ ہی وہ اتنے تنگ نظر ہوتے ہیں کہ انسانوں کو خانوں میں بانٹ کے اور ان کا چھترال کرنے لگیں لیکن جن لوگوں نے یہ سب کچھ کبھی نہیں کیا ہوتا کسی ایک جگہ پیدا ہو گئے ہوتے ہیں اور مرتے دم تک انہوں نے اسی پہ چمٹے رہنا ہوتا ہے اور نہ انہوں نے کبھی اس سے بڑھ کے کچھ سوچا ہوتا ہے انہیں اپنے جنازے کی اور اپنے بچوں کی شادیوں کی فکریں ہوتی ہیں تو پھر یہ وہ جانے ان کا ہیڈک جانے ہمارا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مریں گے تو کہیں کوئی گاڑی دے گا آج تک کبھی کوئی ڈیڈ باڈی باہر پڑی ہوئی دیکھی نہیں میں نے تو اتنی عمر میں کہ کہیں گزرتے ہوئے پتہ چلا ہو کہ اس بچارے کو کسی نے دفن نہیں کیا یہ ادھر سڑک پہ پڑھا ہے پچھلے تین ہفتے سے بلکہ جماعت کی طرف حد سے زیادہ جھکاؤ کی وجہ سے اور اتنی بڑی بڑی رکمیں چندوں میں دینے کی وجہ سے اور ہر دفعہ جتنا بھی خسارہ ہے چلو بھئی یہ افٹین کے حلقے کا وہ سارا میں پورا کر دیتی تھی کہ چلو خیر ہے اس دفعہ بھی بھئی ہمارا یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا تو پھر میں کہتی تھی چلو میں پورا کر دیتی ہوں ٹھیک ہے ان سب کی وجہ سے اور نظریاتی اختلاف کی وجہ سے میرے اور میرے ہزبنٹ کے رشتے میں بھی کچھ کھچاؤ سا آیا لیکن میں کہتی ہوں آفرین ہے اس شخص پہ جس نے اس کے باوجود ان ساری آسائشوں سے جو اس نے میرے لئے پروائیڈ کی ہوئی تھی کبھی ہاتھ نہیں کھینچا اور اتنا بڑا میرا سسرال جو وزیر آباد، سودرہ، ایمن آباد لاہور، کراچی تک پھیلا ہوا تھا کبھی کسی نے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کبھی احمدیت کے خلاف اور نہ کبھی میرے خلاف ہولا اور یہ بات کبھی زیر بحث ہی نہیں آئی میرے پورے سسرال میں اتنے سالوں میں تو یہ ان لوگوں کے اوپر آفرین ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے سے زیادہ اعلی اخلاق والا کوئی نہیں ہے میں نے تو جو ان لوگوں کو اعلی اخلاق کا مظہر پایا میں تو اس کا ایک میرا مطلب ہے کہ جب میں ادھر دیکھتی ہوں تو میں سوائے نفرت، غصے، تنز، گھٹیا فکروں اور گالیوں اور ان سب کے سوا تو میں کچھ بھی نہیں سنتی ہر روز میں یہ سننا پڑتا ہے کبھی فیس بک پہ کبھی ووٹس ایپ پہ باوجود اس کے کہ میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ، نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو بلاک کر چکی ہوں پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں اور میسیج بھیجتے ہیں اس قسم کے تو یہ افسوس کی بات ہے افسوسناک ہے